ہیلو دوستو تو کیسے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں complete process کہ آپ کس طریقے سے CSC میں registration کر سکتے ہو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لگر کے انڈ تک دیکھتے رہے اور دوستو CSC سے related اور banking finances retail related کو بھی اگر آپ کو problem آتی ہے تو comment section میں comment بھی کر دیجئے تو کائی سے پہلے چینل کو ضرور کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کو کرنا کرنا پر open کر لینا اور آہاں پر آپ لوگوں کو سرح سکتا دینا ہے اسیسی رجیسٹرین جیسے آپ یہاں پہ ایتنا سرچ کروگی اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں سب نے ویب سائٹ آ جائے گی اسی رجیسٹرین آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کروگی اس کے بعد آپ لوگوں میں بتائے گا تھری ڈوٹ پہ کلک کر دینا ہے ہاں پہ apply option ہے آپ کو apply پہ کلک کر دینا ہے یام پر نیو 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 مکر کر دینا ہے جیسے آپ پر اچھی واقعی Built ijk Standards کرنا پڑے گا جس کا پر حلیٰ وارہیز کو çıktı بس دینا پڑے گا اس کا پرائز لگے گا چودہ سو نسی روپے اس کے لئے کرنا کہاں یہاں پر آپ کو آ جانا ہے لوگن آج پر کلک کر دینا ہے جسے آپ یہاں پر کلک کرو گے یہاں پر آپ لوگوں سے لوگن کرنے کے لئے بولا جائے گا اگر آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو آپ کو پر کلک کر دینا ہے جسے پر کلک کرو گے یہاں پر آپ کی انفرمیشن یہاں پر آدھار کار پر جیسا نام ہے وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کر دینا ہے مبائل نمبر ایمیل آئی ڈی ویرد آپ کو آپ سیلیکٹ کر دینا فادر نام یہاں پہ مدر نام یا تو پر اس پورس نام اس ٹیٹ یہاں پہ ڈسٹرک ایڈریس اور یہاں پہ سیلیکٹ جنڈر یا پہ ایڈ او برت یہاں پر اس کے بعد آپ کو اپر اپلوڈ کر دینا ہے جس کا سائز مینیمم یہاں پہ پچاس کے بھی ہونا چاہیے اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اس کی اپسے کو فیلپ کرنے کے بعد میں سمیٹ پہ کلک کرتے بسیلہ سائز اگر آپ کو پتا کرنا ہے کیسے طریقے سے بھی کیا جاتا اگر آپ کو نہیں پتا تو کمینٹر میں بتائیے میں اس پر بھی ف сердik TED 있었amo مل جائے گا پھر سے آجارا کے بعد میں آپ کو پھر سے آجارا ہے یہاں پر کلک کر دینا ہے عرصے کے بعد آپ کو یہاں پر لوگن کرنا اس کے بعد اقساب جانا کے ساتھ دیا پڑ سکتا ہے وہ اس کے بعد میں بھی سکتے ہیں کھلحال میں نے یہاں پر پہلے تیسل کرنے کا سوچا ہے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے یہاں پر آ چکا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پر کر دیتے ہیں اپنی پر ملی جاتا ہے آپ کو یہاں پر نیو ریجسٹرن پر کلک کر دیتے ہیں ریجسٹرن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ کو ٹیسی نمبر ملا ہے آپ کو یہاں پر فیل اپ کر دینا اس کے بعد موبائل نمبر فیل اپ کر دینا ہے کیاپنی فیل اپ کرنے کے بعد سمیٹ پر کلک کر دینا ہے دوستو یہاں پر میں نے اپنی ڈیٹیل فیل اپ کر لی اس کے بعد جیسے میں نے یہاں پر سمیٹ پر کلک کیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہاں پر اپنا آدھار نمبر فیل اپ کر دینا ہے جنڈر آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے ڈیٹ او برد آپ کے آدھار کارٹ سے آ جائے گی اسٹی ایٹ آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پر اپنی یہاں پر ڈسٹرک سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کی ڈسٹرک ہے آپ کو یہاں پر اپنے احساب سے میں جو ڈسٹرک대�وں نے سیلیکٹ کر دینا ہے آپ کے یہاں پر رورال ہے اور اربن تو آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ کو OTP مطلب سیلیکٹ رہنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر 갑وروپ کردینا ہے اس کے بعد ترمیٹ کنڈیسٹو آپ اس کے بعد اس کے بعد اپنی ایکسٹرک کرنے کے بعد جیسے آپ سمیٹ پر کٹ کردینا ہے اس کے بعد آپ لوگ سامنے کچھ اس آئے گا تو ان OTP کو یہاں پر آپ کو fill up کر دینا ہے تو میرا code آ چکا ہے تو میں یہاں پہلے fill up کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو validate OTP پر click کر دینا ہے جیسے یہ آپ validate پر click کرو گے تو validate ہونے لگے گا اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ information آ جائے گے تو یہاں پر آپ کی email id mobile number tc sub verify ہو چکا اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا ایک image upload کرنا ہے تو اس کا جو size ہے وہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے بیس کے بھی تو آپ کو اپنے حساب سے select کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر اپنا جو photo's come size کا کر لیا ہے تو میرا nickس کے بھی کا ہے تو میں نے اپنے اپلوڈ کر دیا successfully upload بھی ہو چکا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کا یہاں پر کسیوک name میں جو دکان کا آپ کے شوق کا نام ہے وہ آپ کو یہاں پر select کردینا ہے تو میں نے یہاں پہ اپنے دکان کا جو نام ہے وہ یہاں پر میں نے successfully fill up کر دیا ہے آپ کا вспوت جو ہے وہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا سب ڈسٹرکٹ select کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر اپنا village یعنی گاؤں سلیٹھ کر لینا ہے جو بھی آپ کا گاؤں ہے تو میں نے اپنے حساب سے میرا جو گاؤں ہے وہ میں نے یہاں پر اپنا سلیٹھ کر لیا ہے گاؤں سلیٹھ کرنے کے بعد جو بھی آپ کا گاؤں ہے وہ آپ کو یہاں پر سلیٹھ کر لینا ہے صحیح سے سلیٹھ کرنا ہے آپ کو یہاں پر مشٹیک نہیں کرنا ہے وارنہ آپ کی CACID approved نہیں ہوگی انڈر رویو میں پڑھ رہ گی اور بار بار ریزیکٹ کر دی جائے گی تو میں نے یہاں پہ جو میرا گاؤں ہے میں یہاں پہ فائنڈ کر رہا ہوں اور فائنڈ کرنے کے بعد تو میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا ہے پنچائت اپنی اس کے بعد اپنے یہاں پہ ویلیج جو ہے وہ آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کا پوشٹر کوڈ یعنی جو پن کے کوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ فیلپ کر دینا ہے پوشٹ آفس آپ کا کہاں پہ رہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ سیلیکٹ کر دینا ہے تو میرے حساب سے میرا جو پوشٹ آفیس ہے وہ جہاں ہے وہ میں نے یہاں پر سیلیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر جو بھی آپ کا پولیس ٹیشن جہاں کہیں بھی ہے وہ پولیس ٹیشن آپ لوگوں کو یہاں پر سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد لیٹی ٹوٹ لنگی ٹوٹ سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو پوائنٹ آن میپ پر سیلیکٹ کر دینا ہے اس کو آپ کو اپنے حساب سے جمع اوٹ کر لینا ہے جہاں کہیں بھی آپ کو یہاں پر آپ کی شوپ ہے آپ کے ویلج میں اگر دوستو یہاں پر آپ مس میچ کرتے ہو یا آپ سے کوئی بھی چھوٹی سی پرو بلم ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کا بھی ریزیکٹ ہو چکا ہے تو آپ لوگ ریزیکٹ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اچھے سے اسے فائنڈ کر لینا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کی شوپ ہے وہاں پر آپ کو اسے جوم کرتے رہنا ہے جوم کرتے رہنا ہے اور جہاں پر آپ کی شوپ ہے وہاں پر لے جا کر کے اس کو وہاں پر پوائنٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو اسے ویسے ہی چھوڑ دینا ہے تو میں نے چھوڑ دیا میرے حساب سے اس کے بعد انڈیوزیل سیلیکٹ کر لینا ہے اگر کمپنی والا آپ کا پین ہے تو کمپنی سیلیکٹ کر لینا ہے انڈیوزیل سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنا پین کارڈ ایک نمبر جو ہے وہ یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے اس کے بعد ویریفائی پر کلک کر دینا ہے ویری فائی پر کلک کرنے کے بعد بینکنگ دیٹیل مانگا جا رہا ہے تو آپ کو یہاں پر بینکنگ دیٹیل میں آئی فسی کوڈ پر سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کو یہاں پر جو بھی آپ کا ٹائپ ہے اکاؤنٹ کا وہ آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر دینا ہے کرنٹ ہے سیونگ تو میرا سیونگ ہے تو میرا سیلیکٹ کر دیا وہاں پر جیسے سرچ کرو گے تو آپ کی جہاں بھی بینک پر آ جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر اپنا اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کر دینا ہے اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے کینسل چک مانگا جا رہا ہے تو آپ کو یہاں پر کینسل چک اپلوڈ کر دینا ہے اس کا جو سائز ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر بتایا جائے گا کہ اس کا جو سائز وہ ہنڈرڈ کے بھی سے کم ہونا چاہیے یہاں پر منم ہنڈرڈ کے بھی بتایا گیا ہے آپ کو اس سے کم ہی اپلوڈ کرنا ہے ورنہ پروپلم ہو سکتی ہے اپلوڈ وہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ اپلوڈنگ یہ ٹائم وہاں پر اسی کے بھی بتانے لگتا ہے تو جو بھی آپ چک بک اپلوڈ کریں گے اس کا وہاں پر کلیر کلیر دیکھنا چاہیے ورنہ اس کیس میں بھی آپ لوگوں کا جو یہ سیسے آئیڈی ہے وہ یہاں پر ریجیکٹ کر دی جائے گی وہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے ویسی ڈوکومنٹ میں جو بھی آپ کے پاس جو کومنٹ ہے یا ایسے آدھار کارڈ سب کے پاس ہوتا ہے تو آدھار کارڈ آپ کو یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے آدھار کارڈ جیسے ہی آپ یہاں پر اپلوڈ کر دو گے اس کے بعد یہاں پر سکسفلی اپلوڈ ہو جائے گا آدھار کارڈ یہاں پر دیکھنے لگے گا آپ کو ہم پر ٹرنمنٹ کرنے کے بعد میں آپ کو پھر سے ایک بار پورا چیک کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر دیکھ لینا ہے کہیں پر آپ لوگوں کا کچھ مشٹیک سے غلط تو نہیں فلپ ہو گیا ہے پورا اگر آپ لوگوں کو صحیح لگتا ہے کہ آپ نے یہاں پر ساکسیسفولی صحیح صحیح فلپ کیا ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر سلائیڈ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ لوگوں کو ایک بٹن دیکھ جائے گا سمبٹ کا تو آپ کو ساکسیسفولی سمبٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سمبٹ پر کلک کرو گے یہاں پر کچھ لوڈنگ لے گا اپلکیسن سکسیسفولی ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے اس کا ریفرنس نمبر مل چکا ہے اس ریفرنس نمبر کے ذریعے آپ وہاں پر اسٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہو تو میرا یہاں پر پوری ڈیٹیل آ چکی ہے تو آپ کو یہاں پر کرنا کا اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے یا تو پھر اس کا ایک سکرن شوٹ لے لینا ہے اس طرح سے آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہو تو دوستو آسا کرتے ہوں کہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند تو لائک شیئر ضرور کریں اسٹیٹس میں جیسے آپ جاؤ گے تو وہاں پر اس طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں پر دکھایا جائے گا اگر آپ کا صحیح ہوگا تو آپ کے یہاں پر میل پر میسیج آ جائے گا کس طریقے کے میل آئے گا وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر نئی اگری ویڈیو میں دکھا دوں گا اگر بیلو پسند ہے لائک شیئر ضرور کریں چینل کو یار ضرور سبسکرائب کر لیجئے اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو سیاسی سر ریلیٹر یا بینکنگ سر ریلیٹر تو کمینٹ سیکسن میں کمینٹ کر دیجئے دوستو ملتے ہیں کس نئی سٹیوڈیو میں دبتہ کے لئے تھنکی فلسنگ دو ویڈیو ٹھیکیئر